آپ حضرات التماسے کے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ تعوید کی تلاوت فرما کر نصار حسین ابن مختار حسین مختار حسین ابن حبیب حسین رفیق النصام رومان کے نظیر حسین کی ارواح کو عیسال فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم لا حول غلق قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افقہ قولی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وعلى علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لعنت اللہ على عدائهم من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین وہو اسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان فبئی آلائی ربکما تکذبان سلوات پڑھئے برمحمد وعالی اللہ الاحسان اللہ الاحسان اللہ الاحسان رہے گا لیکن ظاہر سی بات ہے یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ کون اپنے دامن میں زیادہ نیکیاں سمیٹنا چاہتا ہے ایک مسلح عبادت ہے ایک فرش عبادت ہے ان دونوں مسلح پر جو جتنی دیر تک بیٹھے گا اپنی نیکیاں وہی سمیٹے گا اس سالے سواب کی مجلسیں ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ ماہِ رجب بہت سی مناسبتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اور ایسی ایسی مناسبتیں ہیں ماہِ رجب المرجب یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری مناسبتیں گزر چکی ہیں اور گزرتے گزرتے اب یہ تین چار دن کی جو لگاتار مناسبتیں ہیں کل جیسے گزری ہے ساتھے میں امام امام موسیقی قاضیم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ تھی آج کی تاریخ محسنِ اسلام جنابِ ابو طالب کی وفات کی تاریخ ہے کل کی تاریخ بے عصد کی تاریخ ہے ستائیس رجب البتہ یہ بھی ایک علمیہ ہے میں بار بار جب یہ ذکراتا ہے تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ میراج سے بڑھ کر کے بے عصد ہے اور بے عصد کو ہم نے بھولا دیا ہے اور میراج یاد رکھا جبکہ اگر بے عصد کو ہٹا دیا جائے تو پھر میراج میراج ہی نہیں اس لیے کہ بے عصد ہی کی فضیلت اور منزلت کو سمجھانے کے لیے پیغمبر کو میراج کی منزلوں تک لے جایا گیا تاکہ لوگ بے عصد کی منزل کو سمجھ سکیں تو کل کی وہ بھی دو مناسبتیں ہیں پھر اس کے بعد سفر امام حسین علیہ السلام میں پھر شابان کا مہینہ آ رہا ہے لیکن ساری مناسبتوں کو میں کیوں ایک دن پیچھے جاؤں کیوں ایک دو دن آگے جاؤں آج کی جو مناسبت ہے اسی پہ گفتو کر لیا جائے اور جس کے حسال سواب کی ملی سے کہ اس کے لیے بھی کچھ ایسا سواب ہو جائے کہ ان کے لیے قبر کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہو جائیں اور یہ احسان کا لفظ میں نے انتخاب کیا ہے کہ مردے کے لیے بھی نیکی ہو جائے زندوں کے ساتھ بھی نیکی ہو جائے اور احسان کا حطلب کہ احسان فراموشی بھی نہ ہونے پائے میں نے جس آئے کریمہ کو انہوں نے گفتو قرار دیا ہے اس میں اسی چیز کی طرف اسمہ افہام کر آیا گیا ہے کہ انسان کو میں مفہوم پیش کر رہا ہوں حیات کا ترجمہ نہیں پیش کر رہا ہوں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے اب اگر گفتگو میں آیا جائے تو دیکھا جائے کہ احسان ہے ہمارے اوپر نہ جانے کتنے کتنوں کا احسان ہے میں بخوبی محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ دھوپ یہ شدت یہ گرمی یہ حدت یہ تپش ہماری ملش میں ہائل نہیں ہو پائے گی رکاوٹ نہیں ڈال سکے گی یہ گرمی ایسی ہے کہ ہمارے پاس دو گرمیاں ایسی ہیں کہ دنیا کی کوئی گرمی اس کے آگے ہی نہیں اگر ہم ایک غدیر کی گرمی کو بھولا دیں دوسری کربلا کی گرمی کو بھولا دیں تو ہمارے پاس کچھ رہ نہیں جائے گا جب وہ گرمی ہمارے پاس ہوگی تو ہمارے دلوں میں وہ ولایت اور عشق اہل بیت کی گرمی جب پائی جائے گی تو پھر ہمیں کسی گرمی کا حساس نہیں ہوگا کوئی موسم ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم عشق اہل بیت سے سرشار ہیں اور یہ مجلس جو ہے اس کے لیے بھی میں بتا دوں یہ مجلس نہیں ہے در حقیقت پیغمبر کی وہ حدیث ہے کہ جس کا ثبوت دینے کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں وہ ثبوت کیا ہے انہ لَقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ خِي قُلُوبِ الْمُومِنِينَ شہادتِ حُسَيْنِ مومنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی ہے کہ جو کبھی تھنڈی نہیں پڑھنے والی تو یہ مجلسوں میں مجمعی کٹھا نہیں ہے بلکہ یہ مجمعی کٹھا ہو کر بتا رہا ہے کہ پیغمبر نے جو کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں گرمی پائی جاتی ہے وہ ہم ہی ہیں اور یہ گرمی کا ثبوت نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ایک ثبوت اور ہے وہ ثبوت زندگی حیات اور موت کا ہے اس لیے کہ اگر دل میں گرمی پائی جاتی ہے تو دل دھڑکتا ہے دل دھڑکتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے جب تک دل دھڑکے گا انسان زندہ ہوگا مطلب یہ کہ دھڑکن کے لیے گرمی کہونا ضروری گرمی کے لیے عشق اہلِ بائی کہونا ضروری یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جہاں عشق اہلِ بائی تو نہیں وہ دل مردہ ہے سلوات پڑھئے پر محمد و آلِ محمد انشاءاللہ کچھ دیرہ آپ گفتگو سنیں گے اور انشاءاللہ مہو ہو جائیں گے پھر یہ گرمی آپ کو محسوس ہونے والی نہیں ہے جب یہ گرمی آ جائے گی عشق اہلِ بیت کی گرمی انشاءاللہ رب العزت ہوا سورہ رحمان میں مختصر سی آیت زبانوں پہ ہے حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہے اللہ نے ہم سے پوچھا نہیں ہے بعض دفعہ سوالات جو ہوتے وہ پوچھنے کے لئے نہیں ہوتے ہیں بعض دفعہ سوال میں جواب ہوتا ہے سوال ہی جواب ہوتا ہے اللہ یہ ہم سے سوال نہیں کر رہا ہے کہ بتاؤ کیا احسان احسان بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور نہیں بلکہ یاد دلا رہا ہے پروردگار عالم کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اس آیت کے بعد پروردگار عالم نے پھر اسی آیت کی تقرار کیا ہے جو اس سورے میں بار بار تقرار ہوئی فَبِعَيَّ آلَائِ رَبِّكُمَ تُقَذِبَان پَسْتُم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اور ایک بار نہیں کتنی بار سی اُسے تیس بار اس سورے میں پروردگار عالم نے اس کی گفتگو کی اور شروع میں جو یہ لفظ آیا ہے فَبِعَيَّ آلَائِ رَبِّكُمَ تُقَذِبَان اسی سورے میں کہاں آیا ہے کتنی آیتوں کے بعد کتنی آیتوں کے بعد ار رحمان سے اگر شروع کیجئے تو جیسے ہی آپ اس سورے کی شروعات کریں گے اور یہ کرتے کرتے جائیں گے پروردگار عالم نے پہلے تیرہ نعمتوں کی کو شمار کروایا ہے تیرہ نعمتیں تیرہ نہیں بارہ نعمتوں کو پروردگار عالم نے شمار کروایا ہے بارہ نعمتیں ہم نے دی ہیں الرحمان سے جیسے شروع کریں گے ابھی تک فَبِعَيَ عَلَىٰ رَبِّكُمَة تُقَذِّبَان کی گفتگو نہیں ہے اللہ کی پس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھوٹلا ہوگے اللہ نے پہلے بارہ نعمتوں کو گنوایا قرآن اٹھائیے گا اور پڑھلی کیے گا پہلے بارہ نعمتوں کو پہچنوا یا بارہ نعمتیں آپ کے سامنے پیش کیا ابھی بات واضح نہیں ہوئے میں آپ تک بلکل بات پہنچا کر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں پہلے پروردگار عالم نے بارہ نعمتوں کا ذکر کیا بارہ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ کہتا ہے تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگی آپ ذرا غور کیجئے ایک نعمت کی بات نہیں کی دو نعمت کی بات نہیں کی تین نعمت کی بارہ نعمت یہ آخر بارہ کا فلسفہ کیا ہے نعمتوں سے ان بارہ کا تعلق کیا ہے اس بارہ نعمت کا تعلق جو گفتگو آئی ہے کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلا ہوگی پروردگار آلہ نے بارہ صفتیں بیان کی ہے نعمت کی بارہ صفت بیان کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلا ہوگی آخر وہ نعمت ہے کیا وہ نعمت کہا ملی کتنی قیمتی نعمت ہے کیا یہ بارہ نعمتیں الگ الگ ہیں ہم نے بارہ کہہ دیا ایک وہ تو ایک وہ تو ایک وہ ایک وہ جوڑ کے یہ بارہ یہی اللہ کی نعمت ہیں اب ذرا یہ غور کی جئے گا ساری نعمتیں کیا الگ الگ ہیں میں جلدی سے بہت زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں اس لئے کہ جہاں تک مجھے پہنچنا وہاں کے لئے مقدمات گفتگو ہے میں جلدی جلدی گفتگو ختم کر دوں اور اس نتیجے تک پہنچا کر اپنی بات کو میں وہاں سے تسلسل دے دوں اس کا سلسلہ جاری رکھو اللہ نے سورہ رحمان میں بارہ نعمتوں کا ذکر کیا اس کے بات کہہ رہا اللہ کی پس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے آخر وہ نعمتیں کیا ہیں کہ ایک بار اللہ نہیں اب بارہ نعمتوں کو بتانے کے بار وہ کہہ رہا اس کے بعد پھر وہ کوئی آیت کہہ رہا پھر کہہ رہا پھر کسی اور مفہوم کو اس نے کہا پھر جنت کی صفت بتایا اور اسی طرح سے اللہ بیان کرتا جا رہا ہے اور ہر ایک دو آیت کے بات کہہ رہا آخر ایک ہی سورے میں سب سے پہلے بارہ نعمتوں کا ذکر کیا گیا اس کے بعد نعمتوں کو جھٹلانے کی بات بار بار اللہ تھہوکہ دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ کتنا تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اللہ کی کتنی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے آخر یہ کتنی سے مراد کیا ہے آخر وہ نعمت ہے کیا جتنا یہ پروردگار عالم ایک ہی سورے میں بار بار یاد دلا رہا ہے اور ٹھوکہ دیے چلا جا رہا ہے میں نے بہت غور کیا کہ آخر وہ نعمت کیا ہو سکتی ہے میں نے بہت تاریخ کی ورہ گردانی کی میں نے قرآن کریم کو بھی بہت پڑھ پڑھ کر دیکھا آخر قرآن کریم میں اس آیت نے مجھے سہارہی دے دیا کہ آخر وہ نعمت کیا ہے کہ جسے جھٹلائے گا انسان پرودگار عالم کہ تم کن کن نعمت کو جھٹلا ہوگے تو اس کا مطلب کہ اگر تم نے جھٹلا یا تو وہاں جزا نہیں ملے گی جھٹلانے پہ سزا ملے گی تو اب ایک منظر صرف مجھے دکھا جہاں نعمت بھی ہے انکار نعمت پہ سزا بھی ہے انکار جس کا بار بار پرودگار عالم کہ رہا اگر جھٹلا یا کن کن نعمت کو جھٹلا ہوگے ایک نئی بارہ نعمت بتائیں لیکن پرودگار عالم نے کہا ایک موقع سایا پیغمبر حج سے لوٹے اس سے تگری دھو نیا کارنا نیا ممبر ایک ممبر نیا دو خطیف ایک ساتھ اب دو نمبر پڑھ گئے سارا واقعہ پہ ذہن میں واقعہ ہو گیا مولا بنا دیئے گئے علی مولا بنا دیئے گئے نا اب قرآن نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا اليوم اکمل تو لکم دینو کم و اتمم تو علی کم نعمتی آج ہی کے دن اللہ نے اپنی تمام نعمتیں تمام کر دی اپنی نعمتیں تمام کر دی نعمت تمام کرنے کا مطلب کیا اب اللہ کے پاس اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں اب اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں شاید شاید ایک مفہوم اس سورہ رحمان میں فَبِعِيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ اَتُكَ دِبَان کا یہی ہے کہ جو غدیر میں سب سے بڑی ایک نعمت دکھائی گئی تھی اسے ایک نہ سمجھنا سورہ رحمان میں صفات ڈھونڈو نعمت ایک نہیں بارہ ہے اگر تم نے اس کو جھتھلانے کی کوشش کی تو نعمت جھتھلانے کی سزا بھی ملتی ہے کہا کہیں آؤ رہی غدیر میں ایک مثال دے دوں گا جیسے ہی آنے والا جھتھلانے کی کوشش کرے گا اے محمد اپنے ہی سے اعلان کر دیا یا خدا کا ہے اور اگر ایسا کیا ہے تو اللہ میرے سر پر عذاب نازل کرے سالس آئلن بے عذاب ان واقع سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا سوال ختم نہیں ہوا اللہ نے انکار نعمت کی سزا وہیں ایسی دی کعبہ بچانا تھا تو لوگوں کو دگ گیا کہ پرندے آئے پتھر مارا لیکن دشمن علی پر پتھر کس نے برسائے اللہ نے وہاں پرندوں کا بھی سہارا نہیں لیا جملہ بدل کر کہوں اپنے گھر کی بات آئی تو بچانا تھا تو پرندوں کو وسیلہ بنایا دشمن علی کی بات آئی تو خود پتھر مارا سلوات پڑھئے برمحمد و آل محمد تازیزہ نگر ہمیں یہ وہ ایک نعمت ہے حل جزاؤ الاحسان الاحسان تو کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے یہ احسان اگر اس احسان کو سمجھنا ہے تو ایک جگہ اللہ نے اور احسان کو استعمال کیا ہے و بال والدین احسان والدین کے ساتھ احسان کر یہ احسان ہے کہ ایک سلوات پر محمد وال محمد احسان ہے کیا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہاں احسان کا بدلہ احسان ہی ہے تو اب ذرا یہ بتائیے کہ کیا بہت سنی ہے آپ لوگ نہیں مجلی احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہے احسان کا ترجمہ عام طور سے نیکی کیا جاتا ہے نیکی ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن حق کے نیکی کیا ہے احسان کے تین طریقے ہیں احسان جب بھی تحقق پائے گا تین طریقوں سے تحقق پائے گا احسان کا تین طریقہ یا تو قول کے ذریعے سے ہو یا فیلو عملو کردار کی وجہ سے کس ذریعے سے قول کے ذریعے سے کیسے احسان ہو سکتا احسان کا بدلہ احسان تو اب قول کے ذریعے سے احسان قول کے ذریعے سے احسان گفتگو کے ذریعے سے احسان کا بدلہ آپ چکا سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہم مہ رجب ہے پتا چلا کہ اب احسان کا بدلہ یہ ہوگا کہ انہوں نے مجھے پانی پلایا میں بھی کہوں اسی میں سے آپ بھی نوش کر لیجیے میں آپ دے دے دیتا دیتا ہوں احسان کا بدلہ احسان ہو گیا ماہ رجب ہے رجب میں مستحب ہے کہ پورے مہینہ روزہ رہو اور اگر کوئی پورے مہینے نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم آخر کے تین دن جو یہ بچے ہوئے ہیں کل سے آخر کے تین دن وہ روزے رکھ لے پروردگار عالم بہت ہی رحمان و رحیم ہے وہ بھی وہی عجر دے گا جو پورے مہینے کا روزے کا سواب ملتا پتہ چلا انہوں کا نہیں ملجا ہم تو روزے سے اب بتائیے ہم احسان کیسے چکائیں ہمیں معلوم اب اس کے بعد یہ ہمیں نہیں ملیں گے انہوں نے مجھے پانی پلایا احسان کیا یہ ہماری زبان کا احسان یہی ہوا نا انہوں نے پانی پلایا ہمیں بھی فرض یہ ہوتا ہے کہ ایک بار ہم بھی پانی انہیں پلائیں تب ہی تو ہوگی برابر کی بات کہا کہ دیکھو ضروری نہیں کہ کسی نے پانی پلائے ہو تو تم بھی پانی پلاؤ کہا یہاں پہ احسان تم اپنے قول سے کر سکتے ہو احسان کا بدلہ احسان کہا قول سے کیسے احسان ہو سکتا کہا کچھ نہیں لگے گا نہ پیسہ نہ کوڑی نہ جائدات نہ پراپٹی نہ میند نہ طاقت کچھ نہیں لگے گا کہا بس اتنا قہد شکریہ خدا آپ کو سلامت رکھے یہ ہوگی زبان اور قول کے ذریعے سے احسان کا بدلہ احسان کوئی بہت بڑی چیز نہیں اب والدین کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے کہ والدین احسان والدین کے ساتھ احسان کرو نیکی کرو تب ذرا یہ بتائیے گلاس والی مثال یاد ہے نا انہوں نے مجھے پانی پلائے تو اب وہ چیز تو ہم نہیں کر سکتے جو انہوں نے ہمارے ساتھ تو والدین کے ساتھ اب ہمیں نیکی کرنا والدین کے ساتھ ہمیں نیکی کرنا اب والدین کے ساتھ جب ہمیں نیکی کا حکم ملا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر دم ہوتی ہی رہے تب ہی مجلس ہے مجلس وہ ہے جسے لوگ کان کھڑا کر کے سن اور کامیام مجلس وہ ہے جسے لوگ سن کر کے عمل کر وہ بہت اچھی مجلس ہو گئی اور واپس چلیں جیسے کہ وہ اسے ہو گئے مجلس سے آئیے تو کوئی سمیت کر کے لے کر کے جائیے آپ صبح مزدوری کہیں کر کے جو دیہاڑی والے ہیں اس درد کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو روز والے ہیں صبح سے جائیے محنت کیجئے کوئی جمعہ پوجی نہیں شام کو واپس آئی چھئی گھر چلے جائی گھر میں سوال ضرور ہو جائے کچھ لے کر کے آئے کہ نہیں انسان کا ضمیر ہر جگہ سے واپسی پہ پورے دن کا حساب کتاب مانگتا ہے اسی کو محاسبہ کہا گیا کہ کیا لے کر کے آئے گئے تھے باپ بہرحال ماں سے نو مہینے پیچھے ہے باپ شاید آپ تک پہنچی نہیں باپ چاہے جتنا کر لے اپنے بچے کے لئے لیکن ہر باپ ماں کے مقابلے میں بچوں کے لئے ماں نو مہینے پہلے سے بیٹے کا اوپر احسانات شروع ہو گئے باپ کے تو پیدائیش کے بعد نہ احسانات ہوئے انتظامات ہوئے جو زحمت ماں برداشت کر لیتی ہے وہ باپ برداشت کرے گا حدیث ہے روایت ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھاؤ کو چھتے امام امام جابر صادق علیہ صلی اللہ صلی اللہ انسان بیٹھ کر کے پوری عمر اپنی شرف کر دے صرف ماں نے جتنے دن اپنی کوک میں بیٹے کو پالا ہے اسی کا احسان چکانے بیٹھ دے صرف اسی کا نہیں چکا پائے گا ساری زندگی کی خدمات ایک طرف اب وہ زحمتیں جو کہ اپنی کوک پالا ہے تو ماں باپ کا احسان کیسے ہو سکتا ہے حقیقت یہی ہے کہ ماں باپ کے احسانات کا بدلہ ہم چکا ہی نہیں سکتے اور ماں باپ کو کہا گیا ہے رب مجازی تربیت کرنے والے رب مجازی مربی جب انسان رب مجازی کا شکریہ اور اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا تو رب حقیقی کا کہاں سے چکا سکتا چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کے سامنے پیس کر رہا انشاءاللہ گفتگو تک پہنچ رہا رب حقیقی تو اب اس کا کیا مطلب جب چکا ہی نہیں سکتے احسان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے کہاں نہیں بلکل چکا سکتے ہو ضروری نہیں بس یہ ہے کہ ایک کلمہ اور گفتگو ختم ماں باب کے احسانات کا بدلہ کیسے ہو سکتا کہا کچھ نہیں بس ان کی چاہے وہ رب مجازی ہو چاہے وہ رب حقیقی ہو اگر ان کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو ان کی رضایت حاصل کر لو رضایت حاصل کر رضایت کیسے ملے گی رضایت کے لئے کہاں کچھ نہیں کوئی ایک عمل اتنا اچھا ہو کہ ماں باپ اس سے راضی ہو جائے اور اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے گا اس لئے جو اپنے رب مجازی کا تابع کو یہاں سے سیکھنا چاہیے رب مجازی رکھے اس لئے گئے ہیں پروردگار عالم کے پاس اتنی طاقت تھی کہ جیسے آدم کو پیدا کیا پوری قوم کو پیدا کر دیتا لیکن رکھا اس لئے گیا والدین کو رکھا گیا اس لئے تاکہ دنیا رب مجازی کی اطاعت کرنا سیکھ لے تو رب حقیقی کی اطاعت کبھی نطف اٹھا لے سلوات پڑ یبر محمد وآل محمد آخر کیسے پھر احسان کا بدلہ کیسے چکایا جا سکتا کہا کہ ہاں انہوں نے یہ کیا ہمیں انہوں نے بچپن میں ہمارا ہاتھ تھاما تھا ہم نے گھلا پے مون کا ہاتھ تھام دیا یہ احسان کا بدلہ ہے انہوں نے بچپن میں ہمیں اپنے ہاتھ وں سے کھلایا تھا سلوات پڑ محمد وآل محمد جب ہم اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑنا نہیں جانتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ یہ بلہاپے میں ان کے ہاتھ کھاپ رہے کمزور ہو گئے تو ہم کھلا یہ بدلہ ہو گیا اسی طریقے میں زیادہ مثالوں میں گفتگو نہیں بس ایک دو مثال اس دے تا کہ بات آپ تک پہنچ جائے کیا ہم ان کے احسان کو بدلہ چکا سکتے تو ان کے ساتھ احسان کیا ہوگا کوئی اس غرور میں نہ رہے کہ جتنا ماں باپ نے ہمارے کیا اس سے کم ہم نے نہیں کیا کبھی بھی برابری نہیں کر سکتا ماں باپ کے احسانات کی حق نہیں ادا ہو سکتا بلکل حق نہیں ادا ہو سکتا تا پھر ان کی رضایت کیسے ملے گی کیسے ماں باپ کو راضی کیا جائے تا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بس اتنا یاد رکھو کہ کہ پانی ہم نے مانگا آپ سے من کہا تا گلاس ابھی کام دے گا پانی ہم نے آپ سے مانگا آپ نے مجھے دے دیا میں نے کہا شکریہ یہ قول کے ذریعے سے ہم نے کر دیا یہ احسان ہے تو ماں باپ کی رضایت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے حسان کا بدلہ کہ یہ نہیں جب میں نے پانی مانگا ایک مرحلہ یہ تھا کہ میں نے پانی مانگا اور آپ نے دیا میں نے کہا شکریہ یہ قول ی طور سے گفتگو کے ذریعے سے یہ حسان کا بدلہ یہ ہو گیا لیکن ایک مرحلہ زندگی میں ایسا پیش آیا کہ اب میں پڑھے جا رہا ہوں ایک گھنٹا ڈیر گھنٹا مجھے یہ خیال ہی نہیں کہ ابھی دوسری مجلز بھی ہونی ہے مولانا کو بھی کہیں جانا ہے اور مجمے کو بھی اپنے ضروریات اور اس کے کام ہے میں پڑھے پڑھ چکی ہیں انہوں نے محسوس کیا اور گلاس بڑھا دیا ارے آپ نے خور کیا دو مرحلے ہیں ایک مرحلہ وہ تھا کہ پیاس کا احساس مجھے تھا اس وقت پانی مانگا تو ملا دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ پیاس کا احساس مجھے نہیں تھا میں گفتگو میں مہتا جب کہ لیکن سامنے والے نے محسوس کیا اس نے میرے سوال کے پہلے ہی عطا کر دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے والدین احسان والدین کے ساتھ احسان کرو کائیس احسان کا مطلب یہ ہے اس کے پہلے کہ والدین ہاتھ پھیلائے ضرورتوں کو محسوس کرنا سیتھو اس کے پہلے کہ وہ سوال کریں ان کی ضرورت پورا کر دو ساید یہ احسان کا بدلہ احسان ہو سکتا ہے سلوات پڑھئے برمحمد یہ حساس ہو سکتا ہے لہذا احسان احسان کے طریقے تو سکھئے احسان کیا ہوتا ہے اور احسان جو بھی کرتا اس کا شکریہ آدھا کیا جاتا ہے علیکم سلام اس کا شکریہ آدھا کیا جاتا ہے حد اقل احسان کا بدلہ احسان کیا ہے تو اس کا شکریہ آدھا کیا جائے آدھا آدھا عزت تھی اچھا کردار تھا اچھا کریکٹر تھا اس کے مقابل میں برعکس کریکٹر لوز لوگوں کے درمیان بے عزت ترین لوگ تو یہاں جھگڑا یہ تھا کہ لوگ ان کو عزت کیوں دے رہے ہیں اور ہمیں زلیل کیوں سمجھ رہے ہیں دیکھیں بعض زگاں جھگڑے کچھ نہیں ہوتے کوئی کسی کی پراپٹی نہیں لیتا بعض دفعہ حسد یہ جو ہوتا ہے کہ ان کو عزت کیوں مل گئی جلن انسان کو کیسا دشمن بنا دیتا یہاں تک ایسا انہوں نے غلط گھنونا کام کیا کہ جناب حاشم نے امیہ کو ملک بدر کر دیا کہاں بھیج دیا شام تو دس سال امیہ اور آل امیہ وہاں رہے شام میں اب وہاں یہ لوگ ملک بدر رہے دس سال تک یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کے ہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر واقع فیل جو ہوا ہے اسی سال پیغمبر کی ولادت ہوئی اس کے پیتیس برس پہلے جناب ابو طالب کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد دس سال کی وہ تبعید کے بعد وہ ادھر آ گیا امیہ اور اس کے بعد پھر ان کا خاندان اپنا یہ ادھر شروع گیا تو یہ وہاں سے یہ دشمنی چلی اب آئیے کہ جناب ابو طالب کی ولادت ہو گئے محسن اسلام یہ کیسے ہیں ذرا یہ غور کیجئے کہ محسن اسلام کیسے ہیں جناب ابو طالب کو پہچاننے کوشش کیجئے کہ انہوں نے اسلام کے اوپر کیا کیا احسان کیا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے بھی محسن ابو طالب ہیں یہ مجھ سمجھئے کہ صرف پیغمبر کے محسن ہیں اگر اسلام جس کے پاس بھی ہے وہ یاد رکھے کہ ابو طالب کا احسان اس کے اوپر بھی ہے ورنہ آج کا دن بہت شب ہے کہیں اور ہوتے ہم سلوات پڑھئیے برمحمد وآل محمد بہت سے لوگوں چھتی بھی آئے اسی وجہ سے یہ جناب ابو طالب کا احسان ہے کہ اسلام ہمارے پاس ہے لہذا ہمارا بھی حق بنتا ہے تو ابو طالب کی زندگی پر ایک سر صدی طور سے اور میں یہاں یہ مجھ سمجھے کہ ابو طالب شروع کیا تو ایمان ابو طالب ثابت کریں گے ایمان اس کا ثابت کیا جاتا ہے جس کے ایمان کے بارے میں کوئی شک ہو جو کل ایمان کا باپ ہو اس کے ایمان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت جوابات دیے جا چکے ہم ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں کریں گے ہاں جو لوگ ابو طالب کے ایمان پہ اولیاء اٹھائیں گے ہم ان کے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ آخر ان کا اسلام کہاں والا ہے امیہ والا ہے یا حاسم والا ہے جیسے ہم ان کے اسلام کو ثابت کرنے کوشش کریں گے کہاں سے ان کے پاس اسلام آیا جناب ابو طالب پیغمبر کی جب سے ولادت ہوتی ہے پیغمبر کی ولادت کا چھتا سال ہے جناب عبد المطلب بہت بیٹے تھے کسی بیٹے کو نہ بلائیا اور تاریخ نے اور بیٹوں کا نام ہی غائب کر دیا ان کے حالات زندگی نہیں رکھا صرف ابو طالب کا رکھا تو اگر ابو طالب کا زندگی نام رکھا تو یہ بھی تو سوچو وہ عبد المطلب جس کے بارے میں ہر مسلمان یہ لکھتا ہے اور ہر تاریخ لکھتی ہے کہ انہوں نے کبھی بوتوں کی پوجہ نہیں کی بوتوں کے آگے سر نہیں جھکایا یہ تو اور لوگ ہیں جو صرف علی کو کرم اللہ ہو جو کہتے ہیں اس بنیاد پر لیکن میں یہ دعوی کے ساتھ کہتا علی کا سلسلہ نصب جن سے بھی ملتا ہے اگر تم ان کے شجرے کو کھنگال کر کے دیکھو تو اس میں ہر ایک ایسا ملے گا کہ جس نے کبھی بی بوتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا صرف ایک ذات علی نہیں سلسلہ نصب جہاں تک بھی ملتا تو اب جناب عبد المطلب بستر مرک برہے کسی بیٹے کو نہ بلایا ابو طالب کو بلایا بیٹے ادھر آؤ پیغمبر چھے برس کے بلایا پیغمبر کے ہاتھ کو ابو طالب کے ہاتھ میں دیا اور اپنے ہاتھ سے زور سے پکڑا اور پکڑ کر کے جناب عبد المطلب کہتے ہیں اے میرے لال مجھ سے وعدہ کرو اس کی حفاظت کرو اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ اور اب طالب نے یہ وعدہ کر لیا تو اب وعدہ کرنا بہت آسان ہے وعدے کو نبھانا بہت مشکل ہے اب طالب نے یہ نہیں کہ جناب عبد المطلب سے وعدہ کیا تھا اور عام الحزن تک انہوں نے یہ وعدہ نبھایا ہو نہیں اب طالب کا وعدہ آج تک نبھرا ہے آج تک نبھرا ہے یہ اب طالب کا وعدہ نبھرا ہے کیسے کہ اس لئے کہ اب طالب نے تنہا کبھی نہیں چھوڑا تنہا کبھی نہیں چھوڑا محمد کی حفاظت کے لئے اب طالب نے قبیلہ ہی پورا محمد بنا دیا بات شاید واضح نہیں ہے ابو طالب نے پورا قبیلہ ہی محمد بنا دیا یہاں تک کہ ابو طالب کو نہیں کہنا پڑا کہ میرا پورا قبیلہ ہی محمد ہے بلکہ محمد نے خود ہی کہہ دیا کہ پہلا بھی محمد عوصد بھی محمد آخر بھی محمد ہمارے سب محمد ہے سلوات پڑیئے بھر محمد وآل محمد لہذا جناب ابو طالب کی زندگی کو دیکھئے کہ انہوں نے صرف یہی وعدہ نہیں کیا بلکہ اب لیا بیٹے کو تربیت طالب نے ہاتھ میں ہاتھ دیا بلکہ اب بیٹے کی طرح روایہ تمہیں ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب کے گھر پہ دسترخان لگا سارے بیٹے آ کر کے بیٹھ گئے ابو طالب بھی بیٹھے اچانک بچوں نے روٹی کے جانب ہاتھ بڑھانا شروع کیا کہا خبردار ابھی ہاتھ مت لگانا ذرا غور کیجئے کہ ابو طالب کون ہے ان کی ذات کو سمجھئے کہ کتنا سمجھتے ہیں کہ ابو طالب بچوں سے مغاطب ہو کر کہتے ہیں خبردار ہاتھ من لگانا بابا جان کیا ہو جا کھانا آگیا جو کچھ تھا روٹی بوٹی جو کچھ بھی گھر میں تھا سام دستر خان پہ آ چکا ہے بابا جان روک کیوں رہے کہ جس کے تصدق میں کائنات کھاتی ابھی وہی دستر خان پہ نہیں ہے میرا بیتا جب تک نہ جائے روایت کے لفظ ہیں کہ میرا بیتا محمد جب تک نہ جائے جب تک وہ کھانا نہ کھالے تمہیں حق نہیں ہے کھانے کا اطالب معمولی شخصیت کو جانتے ہیں کیسے پالا یہ تو کھانے کے عادت رات کو اپنا بشتر ایک کنارے دوسرے کنارے پر بیٹے کا بشتر بیچ میں پیغمبر اکرم کا فلسفہ کسی نے پوچھا کہ یہ اس طریقے سے بشتر کہاں لگتے ہیں کہ بیچ میں محمد کے بشتر کہاں کہ اگر کوئی کہیں سے آ کر کہ حملہ کرنا چاہے تو حملہ جب بھی ہوتا ہے جو کنارے ہوتے ہیں ان پر پہلے اثر انداز ہوتا ہے یعنی پیغمبر کی ہر طرح سے حفاظت کے لیے ڈھال بنے تھے ابو طالب یہاں تک کہ پیغبر اپنے آئین اور دین کے سلسلے میں گفتگو کرنا شروع کیا دیکھیں میں بڑے اختصار سے گفتگو کو پیش کر رہا ہوں ورنہ اس تفصیل ہی واقعات ہے پیغمبر نے اب جناب پیغمبر کی جناب ابو طالب تربیت کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں ہر طریقے سے یہاں تک کہ ایک دن سارے قریش والے کٹھا ہو گیا اور کٹھا ہو کر کہ رہے ہیں کیا بہت ہو گیا ہمارے خدا کو برا کہ رہے ہیں بہت ہو گیا حوالے کرو ان کو ہم محمد کو ماریں گے ہم قتل کریں گے ہم محمد کو ماریں گے قتل کریں گے ہمارے خدا برا بھلا کہتا ابھی ان سے کچھ نہیں بولے ابو طالب کہا گے کہ لگے وہ لوگ آئے ہیں ایسی بات کہہ رہے ہیں کہا چچا جان جائیے ان سے کہہ دی جئے اچھا ذرا آپ یہاں پہ غور کیجئے گا میں بات کہہ بھی گئے آپ سن لیا بڑی آسانی سے خاموشی سے آپ نے سن لیا وہ لوگ آئے تھے انہوں نے کیا کہا کس سے کہا یہ ذرا غور کیجئے گا کس سے کہا تھا جناب ابو طالب سے پیغمبر سے امت نہیں تھی ابھی جناب ابو طالب سے کہا کہا ہمارے ابو طالب ہیں کہا ایمان سننا ہے نا ان کا تو سن لیجئے ایمان کس منزل پر تھا میں ایمان صحابی نہیں کر رہا ہوں میں ان کے ایمان کی منزلت اور فضیلت اور عظمت کو بیان کر رہا ہوں کہلے اے چشا جان جائیے اور ان سے کہہ دیجئے سارے قریش والوں سے چشا جان یہ جا کر کہہ دیجئے میرے ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیا جائے کائنات کی ساری دولت میرے سامنے انڈیل دی جائے ان لوگوں نے بڑی دولت وغیرہ کی ساری گفتوں کو تفصیلی ہے میں اس کو چھوڑ کر کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے ایک ہاتھ سے اگر کہا جائے کہ میں اپنی حق گوئی سے باز آ جاؤں پھر بھی میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں اب ابو طالی بھائے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے بھتیجے نے کہا کہ میں اپنے خدا کی بات کو لوگوں تک پہنچاؤں گا اور تمہارے خدا نکل لو میں اپنے لفظوں کہہ رہا ہوں جاؤ اب یہاں سے نکل لو یہاں سے کہ اب اتالی بیشی بات کر رہا کہ تم اب ہمارے بھتیجے کی طرف آگ بھائی آگ بھی اگر اٹھا کر دیکھ ہو گے تو میں تمہارا جینا دوبھر کر دوں گا جینا دوبھر کر دوں گا لوگ چلے گئے لیکن پلاننگ کرنے لگے پلاننگ کیا کیا ان لوگوں نے کہ قتل کیسے کیا جائے تو ابھی ابو طالب زندہ ہے جب دنیا یاد رکھی ہے اپنے تمام تر حربوں سے ناکام ہو جاتی ہے آخری حربہ اپناتی ہے بائیک آٹ کا سماجی بائیک اقتصادی بائیک پورا ایک معاہدہ لکھا گیا معاہدہ کیا لکھا گیا اب بنی ہاشم سے نہ کوئی لیندین کرے گا نہ کوئی شادی بیعہ کرے گا نہ کوئی ان کو آزوخہ پہنچائے گفتی میں سمیت رہا ہوں ختم کر رہا ہوں نہ کوئی آزوخہ پہنچائے گا نہ کوئی کھانا پینا پہنچائے گا ان کو مدینے کے باہر بھیج دیا جائے مکہ کے اس علاقے میں جو دو پہاڑیوں کے درمیان تھا جسے شیب ابی طالب کہا جاتا کوہ ابی قویس کے پاس شیب ابی طالب وہ جگہ تھی جو دو پہاڑوں کے درمیان درہ ہوتا اسے شیب کہتے ہیں جو خلا ہوتا وہاں پر بنی آشی مالے سب لوگ اکٹا ہو گئے اور ان کا یہ محاصرہ ہو گئے تین سال تک کھانے پینے ان ساری چیزوں پر پابندی تھی کہ کوئی نہیں لے جا سکتا نہیں لیا دونوں طرف سے اس پہ دستخط ہوئے تھے پیغمبر کے کہنے پہ جناب ابو طالب نے دستخط ہوا تھا اب یہ سارے محاید ہو گئے محاید ہونے کے بعد جناب ابو طالب ہیں لیکن تین سال گزرے کیسے بھائی کوئی ایک مہینہ دو مہینہ کا سخت لاک ڈاؤن کتنے دن تھا سخت لاک ڈاؤن تین مہینہ جس میں کہیں آپ آ جا نہیں سکے ہل نہیں جا کہ طالب تین سال سختیوں میں گزار لیتے ہیں لیکن محمد کو دشمنوں کے حوالے نہیں کرتے جو دشمنوں کو تین سال تک محمد کو نہ دے وہ اتنی آسانی سے گھر میں آیا ہوا اسلام اپنے دل میں جگہ نہ دے اب پیغمبر اکرم کی حفاظت تو کر رہا جناب ابو طالب فرماتے ہیں جناب ابو طالب سے پیغمبر ایک دن کہتے ہیں وہ دن یاد ہے نا جب لوگ آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم قتل کریں گے ماریں گے پیغمبر نے جواب دیا سلام پڑھ محمد وآل محمد ادھر دھوپ ہے ادھر آجائیے تھوڑ سلام سلام پڑھ محمد رکھئے گا تین سال کا عرصہ کیسے گزرا جناب خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے وہ رات کی تنہائی میں کامیہ کرتے تھے کہ اونٹ کے اوپر کچھ آزوکہ لاب دیتے تھے شیب ابی طالب کے قریب جاتے تھے اور پھر اس کی مہار چھوڑ دیتے تھے وہ اونٹ خود ہوتے تھے وہ پہ نگہبان تھے باقادہ سیب آئی تھے بٹھائے گئے تھے پیرے دار لگائے گئے تھے کوئی ان کے ہاں آ جا نہ سکے صرف ایک موسم حج کا جو آتا تھا چونکہ اس زمانے میں بھی حج تھا تو اس زمانے میں حج کے زمانے میں تھوڑی سی چھوٹ ہوتی تھی تین چار دن کے اندر تھوڑی بہت خرید و فور کر لے لیکن جب تین سال بیٹ گئے تین سال گزرنے کے بعد جناب ابو طالب کو پیغمبر نے ملے اے میرے چچا جان جائیے ان لوگوں سے کہہ دی جئے اب محاصر حسر کہ ہم پابندی نہیں ہم کسی معاہدے کو نہیں مانیں گے کہا وہ معاہدہ کیا ہے کہ معاہدہ جائیے آپ ان سے کہہ دیجئے پیغمبر نے کتنا کہا تھا جائیے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو معاہدہ تم نے لکھوایا تھا اور دستخط کروایا تھا اس کو دیمت چاٹ گئے ہیں صرف وہی حصہ بچا ہے جس پیغمبر کی بات یاد رکھی ہے کہ پیغمبر نے اتنی بات کہی اب اطالب جاتے ہیں کہتے ہیں اب ہم کسی معاہدے کو نہیں مانیں گے کہا کیوں نہیں مانو گے اب کہتے ہیں کہتے ہیں چونکہ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے جو معاہدہ تم نے لکھوایا تھا لکھوانے کے کا اسے کئی صندوقوں میں رکھ کر کے تعلیٰ مار کر کے رکھا تھا حفاظت کے لئے اسے خدا نے دیمک کے ذریعے سے نابود کروا دیا صرف لفظ اللہ کہ یہ بات تمہیں کیسے بتا معاہدہ تو ہمارے پاس ہے کہا میرے بھتیجے لیکن کہتے ہیں اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو ایمان ابو طالب دیکھو اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو ابو طالب نے کہا محمد تمہارے حوالے اللہ اللہ کیا یقین تھا ابو طالب کو کہ اگر بات جھوٹ نکلی کہ محمد تمہارے حوالے تین سال پہلے تم نے محمد کو سندوق کھلے سارا دیمک نے چاٹ لیا تھا سوائے اللہ کے نام کے مسلمان اتنا یقین تمہیں جب پیغمبر پر نہ تھا ابو طالب کو اتنا یقین تھا شاید ذہن میں لوگوں کے سوال آجائے بڑی آسانی کہہ دیا کہ محمد کو مارنے کے لیے دے دیں گے اپنے طالب کوئی سوال کرے کہ آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا ابو طالب بڑھ کر شاید یہ کہیں کہ تم شاید یہ سمجھ تو دنیا مجھے کافر کہا کرے میں اپنے ایمان کا ثبوت نہیں دوں گا ایمان کا ثبوت نہیں دوں گا یہاں تک کہ اب ذرا غور کیجئے جناب ابو طالب اس زمانے میں تھے جس زمانے کا افتخار تھا شیر و شائری لیکن اب ہی بھی میں چیلنج کر رہا ہوں عرب کی جس نے بھی شیر و شائری نہ پڑھی ہو جائے پیغمبر کے پہلے کے زمانے کی شیر و شائری پڑھ کر دیکھ لیں ان کی الوار ہے یا نیزہ ہے یا گھوڑا ہے یا عورت ہے یہی ان کی شائری کا مضمون ہوتا تھا اللہ اللہ اب ان سارے شورہ کے دیوان پڑھ لیجئے ابو طالب کا بھی دیوان پڑھ لیجئے ابو طالب کے دیوان میں کوئی ایک شیر کیا ایک مصرہ ایسا بتا ہو جس میں شراب کی گفتگو ہو جس میں شباب کی گفتگو ہو جس میں ناج گانے کی گفتگو ہو جس میں تلوار کی گفتگو ہو جس میں عورت کی تعریف کی گئی ہو ابو طالب کے آنکھ کچھ نہیں ملتا یہاں تک کے روایتوں میں موجود ہے کہ چار ہزار شیر ابو طالب کے دیوان مختلف روایتیں ہیں ایک روایت یہ جو اللہم غدیری بیان کرتا چار ہزار شیر ہیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ چار سو شیر ہیں جناب ابو طالب کے دیوان میں موجود لیکن اللہم امینی صاحب الغدیر کتاب الغدیر میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ابو طالب کے چار سو شیر ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرتے ہیں ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرتے ہیں یہاں تک کہ جناب ابو طالب پوری زندگی حفاظت کرتے رہے اور آخری جملہ اور آخری بات جناب ابو طالب کے سلسلے سے اور گفتو ختم کہ اب ذرا یہ غور کیجئے کہ ابو طالب ہیں کون ابو طالب ایک زمانہ وہ آیا پیغمبر نے کہا اے علی جاؤ اب چھپ چھپ کے بہت اعلان ہو گئے کھلے طور سے اعلان ہوگا قبیلے والوں کو پہلے بلاؤ قبیلے والوں کو بلائیا کہا کہ کھانے کے انتظام کرو ایک ران ایک ران اور کئی کئی اونٹوں کی ران اکیلے کھانے والا قبیلہ بہرحال کھانے کے احتماء ہوگا تفصیل میں نہیں جاؤں گا پیغمبر نے کھانا پہلے کھلا دیا جیسے کچھ کہنا چاہا بتتمید اپنی بتتمیزی سے باز نہیں آیا شریف نے ایک دن صبر کیا شریف نے ایک دن صبر کیا شریف اپنی شرافت کا مظاہرہ پہلے کرتا ہے بتتمیز کے ساتھ اگر زبان ملالے پھر وہ شریف نہیں ہے لہذا ایک دن دوسرا دن یہ کھانے کا انتظام کھایا ڈھکا رہا نکل لیا بتتمیز بھاگ گئے شریف دیکھتا رہا میں شاید تاریخ ان جملوں کو نہیں لکھ سکیے کہ ابو طالب اس دن بھی بول سکتے تھے پہلے دن بھی دوسرے دن بھی بول سکتے تھے لیکن پیغمبر کی جبین کا وہ مطالعہ کر رہے تھے اس پر لکھا کیا ہے ان کی رضایت ہو تو میں کچھ بول لوں اب ذرا ایمان ابو طالب دیکھے گا تیسرا دن آیا کھایا ابھی ڈھکار بھی نہیں لے پائے تھے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتے تھے اور وہی ساہیر جادل گر یہ سب تانی دینا ضرور کی ہے ایک جبہ ابو طالب کے خون جو باپ سے کیا ہوا معاہدہ تھا آخر کب میں پورا کروں گا وہ عبال کھایا اور کہتے ہیں کہ اوز کھو یا ایک کھانے چک بیٹ شریف نے دو دن برداشت کیا تیسرے دن بتمیز کو بٹھا دیا ڈانٹ گئے ایک سلوات پڑیے پر محمد وآل محمد آپ جیسے لوگ آگے رہیں گے تو بلکل یقین رہے گا کہ بعد میں اسلاح بھی ہو جائے گی ایک سلوات پڑیے برمحمد وآل محمد اب اس کے بعد جملہ دیکھئے کیا یہ کوئی کافیر کہہ سکتا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں جملہ جناب ابو طالب نے کیا کہا پہلے تو اس کو بٹھایا اس کو خاموس بیٹھے اپنی جگہ ڈانٹا اس کے بعد کہتے ہیں قوم یا سیدی ومولائی وقول اے میرے سید و سردار اے میرے مولا و آقا کھڑے ہو جائیے اور جو بھی آپ کو کہنا ہو کہیے ارے آپ نے غور نہیں کیا ابو طالب ہے چچا محمد ہے بھتیجے کہنا چاہیے تا اے میرے بھتیجے اٹھو جو کہنا ہو کہو جو کہنا چاہتے کو لیکن ابو طالب نے کیا کہا کم یا سیدی اے میرے سردار ابھی قبیلے پہ آشکار نہیں کیا ہے نبوت کو جب کسی نے نبی کی نبوت کو نئی مانا تھا ابو طالب اس وقت بھی سردار مانتے ہے ابو طالب اس وقت مولا مانتے سلوات بڑیبر محمد و آلم ایک دن وہ آیا علی دوڑے دوڑے آئے یا نبی اللہ بابا نہیں رہے اب یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ احسان حل جزا احسان اللہ بابا نہیں رہے مولا کائناتہ بابا نہیں رہے پیغمبر نے سنا محضون و مغموم ہو گئے گریہ کرنا شروع کیا کہے علی جاؤ غسل و کفن کا احتمام کرو جب غسل و کفن سے فارغ ہو جانا تو مجھے خبر کرنا علی نے باب کو غسل دیا ایک باب کے حسان حواب کی مجلس ہے ایک بھائی ایک بیوہ بیٹیاں ہیں جو یتیم ہو چکی ہیں بیٹے ہیں یتیم ہیں ایک بھائی ہے اس نے بہت بڑا احتمام کیا مجلس کا باب کے حسان حواب کی مجلس ہے آج اس باب کا ذکر کر لیا جائے کہ جس کا احسان کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور جس نے ابو طالب کا شکریہ ادا نہ کیا ہو آج کم سے کم ایک سلام اپنی ہی زبان میں کہہ کر کے اے ابو طالب آپ پر سلام ہو اور آپ کا شکریہ کہ اسلام آپ کی وجہ سے ہم تک پہنچا یہ شکریہ ضرور ادا کر لی جناب ابو طالب کو اپنی زبان سے سلام کر کے علی گریہ کر رہے ہیں علی نے گسل دیا علی نے کفن پن پن آیا باپ کو گسل دیا پن 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 شاید کسی کے دل سے یہ بات نہ اترے کہ پیغمبر نے دعائیں مغفرت کیوں کی میں کہتا ہوں مغفرت کے لفظ ہٹا لیجئے پیغمبر نے دعا تو کیا کیا کوئی یہ یقین کر سکتا ہے کہ پیغمبر دعا کریں اور خدا ٹال دے خدا ٹال نہیں سکتا پیغمبر نے دعائیں مغفرت کیا اللہ اللہ جو تو وہ ختم ہو رہی ہے وہ باپ پہلا باپ تاریخ اسلام میں جو اس دنیا سے گیا علی مغموم ہو گئے بھتیجہ تھا کہ جس نے سارے احتمام کیا پیغمبر نے میں کہوں گا مولا کائنات آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بابا کو غصر دے دیا اپنے ہاتھ سے بابا کو کفر پنایا اپنے ہاتھ سے بابا کو قبر کے حوالے کر دیا خوش نصیب بیٹے ہیں آپ خوش نصیب بیٹے ہیں آپ لیکن ایک بیٹا کربلا کے میدان میں بھی دیکھا گیا باب کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے تبتا سہرا ہے بیٹا ہے ایسا نہیں ہے کہ بیٹا نہیں ہے بیٹا ہے لیکن اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھ گڑیا ہے پاؤ میں ریڑیا ہے گلے میں توقع خاردار ہے کمر میں لنگر ہے اللہ ادبر جزا اللہ خیر جزا خدا آپ کو کو غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے حضیز اور وہ مرحلہ پیش آیا وہ مرحلہ پیش آیا یہ باپ اور بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کچھ جمرے میں پرسے کے طور پر بیان کر دوں گفتو ختم ہو جائے کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کے زینت ہوا کرتی ہیں جب کوئی باپ مرتا ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جائیں اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جائے سر پہ دست شفقت پھیرا جائے یتیموں کے ساتھ تو یہی نہ سلوک کیا جاتا ہے کہ یتیموں کے سر پہ جا کر ہاتھ پھیرا جاتا ہے چونکہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی ایک یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرتا ہے مہربانی کا ہاتھ پھیرتا ہے تو خداون دمطال جتنے والوں کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے اتنے ہی اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے تو دستور یہ ہے اور ہم نے ایک دستور یہ دیکھا بھی معصومین کی زندگی میں کہ اگر کوئی جہرت کر جاتا ہے تو اس کے جو بچے انہیں بلائے جائے انہیں پیار کیا جائے ان کے سر پہ دستش وقت پیرا جائے ایک منظر ہم نے دیکھا وہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملا جب حسین کربلا کے سفر میں تھے ابھی کوپے سے خبر آئی کہ مسلم مارے گئے تو ایک دفعہ مسلم ان کی بچی کو علی کے بیٹے نے بٹھایا لا کر کے اپنے زانو پر بٹھایا بٹھا کر کے رخیہ کے کانوں میں گوشوار پہنا سر پہ دستش وقت بھیرا ہاں وہ بچی سمجھ دار تھی آپ تو ایسے میرے سر میں دستش وقت بھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کہ بیٹی تیرا بابا بار آگیا میں کہوں گا کہ کہیں یہ منظر آخری دو جملے پر اس ختم گئی کہیں یہ منظر سکینہ نہ دیکھ رہی ہو ارے سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو سکینہ یہ ہی سمجھتی ہوں گے کہ جب باپ مرتا ہے سر پہ دستے شمقت بھیرا جاتا ہے لوگ برسا دیتے ہے لیکن ہائے رہ حسین مارے گئے گھر لوٹا گیا خیمیں جلائے گئے سکینہ نے بھی سوچا ہوگا کہ بابا کہ مرنے کے بعد اب لوگ آئیں گے تسلی دیں گے سر پر ہاتھ آئے لیکن جو ہاتھ بڑھے تھے رگا کسی نے چھینی کسی نے کانوں سے گوش آرہے چھینے ہاں کسی کا ہاتھ سکینہ کے جسل تک پہنچا لیکن دستے شب قدرہ تھا رخشاروں پر اپنے نشان چھوڑتا چلا گیا کوئی آگے آیا درے برسائے سکینہ تڑکتی رہ گئی کبھی مقتل میں دیکھ کر کے کہتی تھی اے میرے بابا کبھی نہر کی جانب دیکھ کر کے کہتی تھی اے میرے چچا مجھے عذیت ہو چاہیے اللہ الحمدلہ خلق الظالمین وسیعلم الذین ذلم ایم قلب یا قلب انا للہ و انا الہ آجون حافظہ سنتماز سے کہ ایک مرتبہ سور ہم اور تین مرتبہ سور توحید کی تلاحات فرما کر نصار حسین ابن مختار حسین مختار حسین ابن حبیب حسین رفیق النصہ مرغوما بنت نظیر حسین کی ارواح کو حسان فرما بسم اللہ